بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کرے آپ ہمیشہ یوں ہی مسکراتے رہیں آج جو سٹوری میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی وہ ایک سچے واقعے پر مشتمل ہے یہ صاحبال میں موجود چک نمبر بائیس کا واقعہ ہے وہاں کی زمینوں پر ایک ڈائن کا قبضہ تھا وہ ڈائن بہت ہی خطرنات تھی اور وہاں پر کسی انسانوں کو آنے نہ دیتی تھی وہ کسان جس کی یہ زمین تھی اس ڈائن کی وجہ سے بہت پریشان رہتا تھا وہ جب بھی وہاں کسی چیز کی بجائی کرنے لگتا وہ ڈائن اس کسان کے تمام مزدوروں کو وہاں سے بھگا دیتی غریب کسان تو فاقوں پر ہی آ گیا تھا آخر اس نے کسی بزرگ کو اپنی زمینوں پر بلایا اور اسے تمام واقعہ بتایا کہ جب بھی زمینوں پر مزارے کام کرتے ہیں تو وہاں کوئی ایسی چیز ہے جس سے ڈر کر تمام مزدور بھاگ جاتے ہیں اور جو بیج فصل بیجنے کے لیے وہاں لے جاتے ہیں وہ بھی بیجوں کی بوریاں وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں بزرگ نے کہا کہ یہاں میں پڑھائی کرتا ہوں تو مجھے اپنی زمینوں پر اکیلا چھوڑ دو اس بزرگ نے کافی دیر وہاں پڑھائی کی پھر اس کسان کے پاس آئے اور کہا بہتر ہوگا تم یہ زمینیں چھوڑ دو کیونکہ اس زمین پر بہت طاقتور ڈائن کا قبضہ ہے وہ کسی صورت تمہیں یہاں کاشت کاری کرنے نہ دے گی بیچارہ کسان خاموش ہو گیا اور اس نے آخر فیصلہ کیا کہ وہ یہ زمینیں فروخت کر دے گا اور کہیں اور جا کر عباد ہو جائے گا لیکن آس پاس کے تمام لوگ تو یہ بات جانتے تھے کہ یہاں کسی آسیب کا قبضہ ہے وہ سب تو کسی صورت کسان کی یہ زمین نہ قریدتے وہ کسان تو اس زمین سے پیچھا چھوڑانا چاہتا تھا اس نے یہ زمین نہائی تھی سستے داموں فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا ابھی بھی اس دنیا میں بہت سے لالچی لوگ موجود ہیں کسی دور دراز کے کسان کو جب پتا چلا کہ چک نمبر بائیس میں کوئی زمین فروخت ہو رہی ہے تو وہ لالچی کسان وہاں گیا اس نے جب دیکھا کہ اتنی پیاری ارازی اتنے سستے داموں پر مل رہی ہے وہ تو بہت خوش ہوا اس نے فیصلہ کیا میں تو ضرور یہ زمین خرید کر ہی رہوں گا جب وہ یہ زمین دیکھ کر واپس جا رہا تھا تو اسے کافی سارے لوگوں نے منع کیا کہ بھائی تم یہ زمین سستی کی لالچ میں آ کر نہ قریدو اس زمین پر کسی آسیب کا قبضہ ہے مگر لالچی کسان کسی دور نہ مانا اس نے کہا یہ لوگ مجھ سے جیلس ہو رہے ہیں میں تو ضرور ان زمینوں کو قرید دوں گا بلکہ اس کسان نے فیصلہ کیا کہ میں تو ڈیرہ بھی یہی بنا لوں گا ایک سائٹ پہ گھر ہوگا اور دوسری سائٹ پہ ساری زمینیں ہیں آرام سے کشت کر لیا کروں گا اس کسان کے چار بچے تھے تین بیٹیاں اور ایک بیٹا بیٹیوں کی تو اس نے شادی کر دی تھی صرف ایک بیٹا اور میاں بیوی ہی باقی تھے لالچی کسان نے فوراں وہ جگہ اس دوسرے کسان سے ہتھیا لی اور بہت ہی کم قیمت پر وہاں اس نے وہ زمین خرید لی اور فوراں وہاں اپنا گھر تعمیر کیا اور یہاں شفٹ ہو گیا کچھ دن تو کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہوئی مگر کسان کی بیوی نے محسوس کیا کہ اس کا بیٹا اکثر درختوں کے نیچے بیٹھ کر کسی سے باتے کرتا ہے یہ بات اس نے اپنے بیٹے سے پوچھی کہ تم کن لوگوں سے باتے کرتے ہو وہ بولا اماں میں نے کس سے باتے کرنی ہے میں تو موبائل پر بات کرتا ہوں پیچاری ماں بھی خووش ہو رہی مگر ایک دن کسان کی بیوی نے دیکھا کہ بیٹے کا موبائل تو وہ کمرے میں چارجر پر لگا ہوا ہے اور وہ کسی کے ساتھ درختوں کے نیچے بیٹھ کے ہس ہس کے باتے کر رہا تھا وہ تو بہت پریشان ہوئی اس نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی کہ ہمارا بیٹا کسی سے باتے کرتا ہے مگر کسان نے اپنی بیوی کو ڈانڈ دیا کہ تم عورتیں ذرا ذرا سی بات پر وہم کرنے لگ جاتی ہو بیچاری عورت ہی تو تھی چھپ ہو رہی آہستہ آہستہ ایسا ہونے لگا کہ کسان کا بیٹا اب رات کو بھی درختوں کے نیچے چار بائی پر ہی بیٹھا رہتا جب اس کا باپ اور امہ اس سے بلاتے اور وہ بلانے پر بھی اندر نہ آ جاتا اور کہتا میں تو یہاں ہی سوں گا کسان کی بیوی نے کہا میں تم سے یہ کہتی تھی کہ یہ کسی سے باتیں کرتا ہے اور وہ بھی کوئی اسیبوں سے مگر تم تو مانتے ہی نہیں تھے جوان بیٹا ہے ہم اس کی شادی کی بھی عمر ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کی شادی کر دیتے ہیں خود ہی ٹھیک ہو جائے گا دونوں میاں بیوی راضی ہو گئے اب انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا ہم تمہارا کوئی رشتہ ڈھونڈتے ہیں اور تمہاری شادی کر دیتے ہیں یہ ایک بات سننی تھی کہ الٹا بیٹا ناراض ہو گیا اور کہا میں نے شادی نہیں کرنی میری تو شادی ہو گئی ہے ماں باپ نے پریشان ہو کر پوچھا وہ لڑکی کون ہے ہمیں تو اس کا کچھ حتہ پتا نہیں اگر تم نے کسی لڑکی سے شادی کر لی ہے تو ہمیں بھی بتاؤ ہم اس لڑکی کو اپنے گھر لے آتے ہیں اس پر بیٹے نے جواب دیا وہ لڑکی ہمارے کھیتوں میں ہی تو رہتی ہے مگر وہ ہمارے گھر نہیں آئے گی پھر وہ ہمارے کھیتوں میں ہی تو ہے اسے گھر لانے کی کیا ضرورت ہے بیٹے کی یہ باتیں سن کر دونوں میاں بھی بہت پریشان ہو گئے اب فصلوں کی بجائی کے دن قریب ہی تھے تو کسان نے ٹیکٹر مگوا کر فصلوں کو نرم کروانے کا فیصلہ کیا بیٹے نے باپ سے کہا اببا تم ساری زمین کاش کر لو مگر وہ قلعہ جو اس ٹبے کے ساتھ ہے اس کو کاش نہ کرنا وہ چھوڑ دو باقی ساری فصل کاش کر لو باپ نے کہا بیٹا زید کا رہا ہے تو اس نے وہ قلعہ چھوڑ دیا اور باقی ساری فصلیں کاش کی جب فصلوں کی کٹائی ہوئی تو کسان نے تو بوریاں بھر بھر کے پیسوں کی جمع کی اتنا زیادہ پیسہ دیکھ کر کسان بہت خوش ہوا اب لالچی کسان نے دوسری دفعہ جب فصل مونے کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ یہ زمین جو میں نے ٹبے والا قلعہ چھوڑا تھا اس دفعہ اس کو بھی کاش کروں گا کسان نے ٹریکٹر مگوا کر اس زمین میں چلوانے کا فیصلہ کر لیا جب بیٹے کو پتا چلا کہ باپ نے ٹبے والا قلعہ بھی کاش کے لیے چن لیا ہے تو بیٹے نے باپ سے کہا اب باجان وہ قلعہ کاش نہ کرو اس میں میری بیوی کے بچے رہتے ہیں اور اس کا گھر بھی ہے مگر لالچی کسان نے اس کا مزاق اڑایا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو کبھی ایسا بھی ہوا ہے بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے اس نے ٹریکٹر مگوا کر اس زمین میں چلوا دیا ٹریکٹر والے آدمیوں نے دیکھا جہاں جہاں ٹریکٹر چل رہا تھا اس زمین سے خون ابلنے لگا تھوڑی دیر بعد اسی کھیت سے خوفناک چیخوں کی آوازیں آنے لگیں چڑیل کے سب بچے ٹریکٹر کے نیچے آ کر مر گئے تھے اب تو ڈائن پاگل ہو گئی اس نے فوراں کلھاڑا اٹھایا اور ٹریکٹر والے آدمیوں کا تو سر اتار دیا پھر ڈائن کسان کے گھر کی طرف گئی اس نے کسان کا بھی سر اتار دیا اس کی بیوی کا سر بھی اتار دیا پھر اس نے اس لڑکے کا سر بھی اتار دیا سب کو مار کر وہ خوب چیختی رہی اب بھی وہ زمین چک نمبر بائیس میں موجود ہے مگر ڈر کے مارے کوئی ادھر کا رخ نہیں کرتا اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ میری اگلی ویڈیو بھی آپ تک بھروقت پہنچ سکے اوکے جی اللہ حافظ